اور آج کی کور سٹوری میں ہم روز آپ سے ایک سوال پوچھتے ہیں ایک ہماری کور سٹوری سے جڑا ہوا سوال آج کا سوال آپ کے لیے ہے جو آپ کو سوشل میڈیا پر مل رہا ہوگا لیکن یہاں پر بھی بتا دیں کیا پاک اوکیوپائیڈ کشمیر کو بھارت میں ملانے کا ایک ماتر راستہ سین کاروائی ہی ہے ملٹری ایکشن ہی ہے آپ کو جواب دینا ہے ہاں اور نامیں اور اس کا جواب آپ کو ملے گا شو کے اگلے حصے میں جہاں پر ہم بات کریں گے اسی خبر پر گریہ منتری عمید شاہ کے آج کے سنست میں دیئے گئے بیان پر کہ پیوکے ہمارا ہے سارا کا سارا ہے تو کیا ملٹری ایکشن ہی ایک ماتر طریقہ یا کچھ اور طریقہ ہوگا اس پر کریں گے بات لیکن آپ کا یہ جو بھی ریزلٹ ہوگا اس پول کا اسے بھی دکھائیں گے تو بنے رہیے گا آج انڈیا 360 کے ساتھ اس سوال کا جواب بہت دلچسپ آنے والا ہے اس کا وشلیشن بھی کریں گے اور فڑا فڑ سے دیکھ لیتے ہیں آج کی وہ خبریں جو دن بھر چھائی رہی فڑا فڑ انداز میں مدر پردیش راجستان اور چھتری گرد میں چراف جیپنے والے پارٹی کے دس سانسدوں نے سانسدی چھوڑ دی ہے جن سانسدوں نے سانسد پر چھوڑا ہے ان میں کیندریہ منتری کیندریہ کرشی منتری نارین سنگھ تومر پرلات پٹیل راکیش سنگھ ادھے پرتاپ اور ریتی پاٹک شامل ہیں اس کے علاوہ چھتری گرد سے آرون ساو اور گومتی سائی نے بھی ستیفہ دیا ہے راجستان سے راجے بردن سنگھ راتھ اور دیا کماری اور کروڑی لال مینا نے بھی سانسد پر چھوڑا ہے بی جے پی نے مدر پردیش اور راجستان میں ساتھ ساتھ اور چھتری گرد میں چار موجودہ سانسدوں کو ٹکٹ دیا تھا تیلنگانہ میں کانگریس نے بہومت کے ساتھ جیت حاصل کی ہے اس جیت کے بعد کانگریس نیتا ریونت ریڈی راجستان کے نئے مکہ منتری بننے والے ہیں سی ایم پت کی شپت لینے سے پہلے ریونت ریڈی کانگریس کے راشتری عدیش ملکار جن کھڑگے سے ملنے دلی پہنچے کھڑگے سے ملنے کے بعد ریونت ریڈی کانگریس پارٹی کے سنسدی ادل کی عدیش سونیا گاندی سے بھی ملنے پہنچے سونیا گاندی کے علاوہ انہوں نے کانگریس نیتا راول گاندی اور پیانکا گاندی وادرا سے بھی ملاقات کی ریونتر کل صبح گیارہ بجے تیلنگانہ کے مکہ منتری پد کی شپت لیں گے سناتن کے اپمان پر کیندری منتری انوراک تھاکر نے کانگریس پر بڑا حملہ کیا ایڈی ایم کے سانسد سنتل کمار کے ویوادت بیان پر گھیڑتے ہوئے انوراک تھاکر نے سونیا گاندی اور راول گاندی سے تھی کے سوال پوچھے انوراک تھاکر نے کہا کہ یہ لوگ ٹکڑے گینگ کے ساتھ ہیں اور انہیں سناتن سے گھنا ہے انہوں نے کہا کہ ہر کے بعد کانگریس در بہوار پر اتر آئی ہے اس بیچ لوگ سوا میں ویوادت پڑی کرنے کے معاملے میں ڈی ایم کے سانسد سنتل کمار کو بیجے پی سانسدوں نے جم کر گھیڑا ہے ان سے معافی مانگنے کی مانگ کی اس کے بعد سنتل کمار نے اپنی گومتر والی ٹپڑی پر خید ویکٹ کرتے ہوئے اسے واپس لے لیا ہندی پٹی کے راجیوں کے خلاف گومتر والی ٹپڑی پر انہوں نے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ انجانے میں بیان دیا سنتل نے کہا کہ اگر اس سے بھاونائیں آہد ہوتی ہیں تو وہ اس بیان کو واپس لیتے ہیں خالستانی آتنکی گروپدونس سنگھ پننو نے بھارت پر پھر حملہ کرنے کی دھمکی دی ہے پننو نے ایک ویڈیو جاری کر کہا کہ وہ تیرہ دسمبر کو سنسد بھون پر حملہ کرے گا اس دھمکی کے بعد سے رازدانی دلی میں سرکشہ ویبستہ کور بڑھا دیا گیا ہے دلی پولیس الٹ موڈ پر ہے امریکہ اور کینیڈا کی دوہری ناغرکتہ رکھنے والے پننو نے ایک ویڈیو ساجہ کیا جس میں سنسد بھون پر حملے کے دوشی افضل گروہ کے ساتھ والا ایک پوسٹر بھی جاری کیا ہے کرنی سینا پرمک سکدیو سنگھ گوگا میڈی کی ہتیا ماملے میں راجستان پولیس نے دو سندگدوں کو رہاست ملیا ہے ساتھی پولیس نے ماملے میں دو آر اوپیوں کی پہچان کلی ہے ہتیا کی جانچ کا ذمہ ایسائیٹی کو سوپا گیا ہے ایڈی جی کرائیم کے پر ویکشن میں ایسائیٹی کا گھن کیا گیا ہے اور آر اوپیوں کا سراغ دینے والوں کو پانچ پانچ لاکھ کائی نام دینے کی گھوشنا کی گئی ہے وہیں بی جے پی نیتار راجیندر سنگھ نے اینای ایک سے جانچ کی مانگ کی ہے سکھدیو سنگھ گوگا میڈی کی ہتیا کے ویروض میں راجستان میں شہر شہر ویروض پردشن ہوا ادھائپور میں ہزاروں لوگوں کی بھیڑ نے پردشن کیا اور کلیک ٹریٹ کا گھیراف کرنے کے لیے پہنچے وہیں بھیلوڑا میں ہتیا کے ویروض میں ٹرین روکی گئی جہپور میں سمرتکوں نے آگزنی کی ویروض جتایا جگہ جگہ ٹائر جلا کر سڑکوں پر اتر کر چکرواد میچوان کے کارن تمیل ناڈو کے کئی شیطروں میں بھاری نقصان ہوا ہے چکروادی توفان کے کارن چننے کے عروم بککم علاقے میں بھی ابھی بھی سڑکوں پر جل بھراب دیکھنے کو مل رہا ہے گھروں سے لے کر دکانوں تک پانی بھر گیا ہے اس بیچ راجے کے مکہ منتری ایمکے سٹیلن نے کین سرکار سے مدد کی گوہار کی ہے انہوں نے پردان منتری نریندر موڈی کو چٹھی لکھ کر چکرواد سے ہوئے نقصان کے لیے پانچ ہزار کروڑ روپے کی انتری مراہد کی کوشکی مانگ کی ہے ساتھی انہوں نے چکرواد کی وجہ سے راجے میں ہوئے نقصان کی سمیقشہ کے لیے کیندر سے ایک ٹیم بیجنے کی مانگ بھی کی ہے ہڈیا گڑ بندن کی بیٹک میں جانے کے فیصلے پر بی آر سی ایم نیتیش کمان نے بیان دیا ہے نیتیش نے کہا کہ تبیت خراب ہونے کی وجہ سے وہ بیٹک میں شامل ہونے سے انہوں نے انکار کیا تھا ساتھی نیتیش نے کہا کہ اگلی بیٹک میں وہ کہیں گے کہ آگے کی سبھی چیزیں تائکل لی جائیں نیتیش نے ایک بار پھر کہا کہ انہیں کچھ نہیں چاہیے وہ وپکش کو ایک جھوٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کو بتائیں کہ انڈیا گڑ بندن کی اگلی بیٹک سترہ دسمبر کو پرستاویت ہے کرکٹ کے دکج سچین تندلکر اور ورات کولی کو رام مندر کے پران پرتشتھا کارکرم میں شامل ہونے کے لیے نیمانتران پتر بھیجا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ ایوڈیا میں بن رہے رام مندر کے اس سب سے بڑے دھارمے کا ایوڈن کو 22 جنوری کو کیا جائے گا اس کارکرم کے لیے وشیش روپ سے 8000 گڑوانے ویکٹیوں کو آمنپرت کیا گیا ہے ان میں پردان منتری نریندر مودی رسس پرمک موہن بھاگوات اتر پردیش کے مکہ منتری ہو گیا دتنات سمیت کئی انے لوگ شامل ہیں بیہار کے آرہ میں دندہارے بینک لوٹ کی واردات ہوئی زلے کے نوادہ تھاناک شیطر ستھت ایکسس بینک میں پانچ اپرادی بینک میں گھسے صرف چار منٹ پر بینک کے سٹاف اور گراکوں کو بندک بنا کر سولہ لاکھ روپے لوٹ کر فرار ہو گئے چونکانے والی بات یہ ہے کہ اپرادی بھاگتے وقت بینک کے اندر سے کو اندر سے لاکھ کر دیا تھا انہوں نے شٹر بھی ڈاؤن کر دیا تھا ادھر موقع پر پہنچی پولس اپرادیوں سے سرنڈر کرنے کی اپیل کرتی رہی اور بعد میں پتا چلا کہ سبھی اپرادی تو فرار ہو گئے سرکار ارکون میں آفر فر سیل کے ذریعے آٹھ پرسن تک حصہ بیشنے جا رہی ہے OFS کا فلور پرائیس ایک سو چوون روپے پرتی شیئر تائے کیا گیا ہے OFS کل کھلے گا سرکار OFS میں چار پرسنٹ حصہ داری بیچے گی ساتھی چار پرسنٹ حصہ بکری کے لیے گرین شو آپشن بھی رہے گا یعنی اوور سبسکرپشن کی استحتی میں سرکار اپنی کل آٹھ پرسنٹ حصہ داری بیچے گی ریٹیل انویسٹر شکربار کو OFS میں حصہ داری پائیں گے سرکار کی ارکون میں فیلحال 73.8% حصہ داری ہے نومبر مہینہ آٹو کمپنیوں کے لیے شاندار رہا اس دوران آٹو سیکٹر کی ریٹیل بکری 28,000,000 54,000 یونٹ تک پہنچ گئی پیسنجر بہان اور دو پہیا سیگمنٹ میں اب تک کا سب سے اچھا پردشن دیکھنے کو ملا آٹو کمپنیوں کی ڈیلیرز انگٹن FEDA کی اوٹ سے جاری آنکڑوں کے مطابق نومبر میں پیسنجر ویہیکلز کی ریٹیل بکری 17% سے زیادہ بڑی اسی طرح گاڑیوں کی کل ریٹیل بکری میں سالانہ آدھار پر ساڑھے 18% کی بڑھوتری درج کی گئی ٹو ویلرز کی ریٹیل بکری میں سالانہ آدھار پر 21% کا شاندار گروہ بھی دکھا آٹھ دسمبر یعنی شکربار کو RBI اپنی مورنی پورٹیسی کا اعلان کرنے والی ہے ریزر بینک کا بیازداروں پر کیا روک ہوگا سب کی اس پر نظر ہے نیتی آئیو کے پور وائس چیئرمن راجیب خمار کا ماننا ہے کہ بیازداروں میں بہتری کی امید کم ہے اگر آپ نے پین کارڈ کو آدھار سے لنک نہیں کرایا ہے اور پراپٹی خریدنے جا رہے ہیں تو آپ کو 20% تیڈیس دینا ہوگا فیلال 50 لاکھ روپے سے زیادہ قیمت کی پراپٹی پر 1% تیڈیس دینا ہوتا ہے پین آدھار لنک نہ ہونے کی استطیقی میں 1% کی جگہ 20% تیڈیس لگے گا پین آدھار لنک کے انترم تاریخ بیتنے کے بعد آئی ٹی ویباگ نے نوٹس بھیجنا شروع کیا 50 لاکھ روپے سے ادھی کی قیمت کی پراپٹی خریدار کو ویباگ کو کارخانوں سے بیٹری مگانے کی بات کہی ہے فینانشل ٹائمز نے اپنی ایک ریپورٹ میں یہ جانکاری دی ہے کمپنی نے اپنی سپلائی چین کو ڈائیورسی فائی کرنے اور بھارتی منفیکچرنگ پر نربھرتا بڑھانے کے لیے یہ فیصلہ کیا ہے ریپورٹ کے مطابق اپل کے لیے ٹائیوان کی بیٹری سپلائی سپلائیر سمپلو ٹیکنلوجی کو بھارت میں اپنی اتبادن اکھشمتہ کو بڑھانے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ بھوشہ میں آرڈرز کو پورا کیا جا سکے کی اندری منتری راجیف چند شکر نے آلی میں بتایا تھا کہ جیپنیز الیکٹرونک پارٹس میکر ٹی ڈی ڈی کے کورپ بھارت میں آئی فون کے لیے بیٹری بنائے گی اور آئیے شروع کرتے ہیں ہماری آج کی کور سٹوری انٹرنیٹ کی دنیا میں ڈارک نیٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ساوانے لوگوں کا پہنچنا ممکن نہیں ہوتا لیکن ڈارک ویب انٹرنیٹ کا وہ کونہ ہے جہاں تمام غیر قانونی دھنڈے بھی ہوتے ہیں جو انٹرنیٹ پہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ویب کی دنیا کا بہت چھوٹا حصہ ہے جسے سرفیس ویب کہا جاتا ہے لیکن اس کے پیچھے کی ایک دنیا ہے جس کے بارے میں لوگ زیادہ جانتے نہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہاں ہم سب بکاؤں ہیں ایک قیمت ہے ہم سب کی ڈارک ویب پر جسے ڈارک ویب میں کہا جاتا ہے ایک انمان کے مطابق انٹرنیٹ کا قریب 90 فیزدی نیٹ چھپا ہوا ڈارک ویب ہے ڈارک نیٹ پر تمام سویکار کیا ہے بلکہ اس پر سترک ہے ایسا بھی کہا ہے کہ ہم تمام کانٹنٹس کو بلوک کرنے کے آدیش بھی دے رہے ہیں لیکن کیا یہ پریاب ہے اس پر ہوگی چرچہ پہلے یہ report اگر آپ گوگل پر ڈارک ویب سرچ کریں گے تو آپ کو اس سے جوڑی تمام کرتے ہیں وہ ویب کی دنیا کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے جسے سرفیس ویب کہتے ہیں اس کے نیچے چھپا ہوا انٹرنیٹ ڈیپ ویب کہلاتا ہے ایک انوان کے مطابق انٹرنیٹ کا تقریبہ نبی فیصدی نیٹ چھپا ہوا ہے یعنی ڈارک ویب ہے ڈیپ موضوع ہے یہ نہیں غیر کانون چیزوں پر بھی سرکار کی نظر ہے بھلے ہی سرکار ڈارک ویب نظر بنائے رکھنے اور ڈارٹا بلوک کرنے کی بات کہہ رہی ہو لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے اب آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ڈارک ویب کام کی کرتا ہے دراصل اس میں ویپ ایسے آپ ریٹنگ سسٹم کا استعمال ہوتا ہے جس سے IP ایڈریس کو ٹریس نہیں کیا جا سکتا ہے یہ وہ براوزر ہے جس میں پرد در پرد چیزیں چھپی رہتی ہیں یعنی جو اس براوزر کا ڈیجیٹل کوڈ ملتا ہے دراصل ڈارک ویپ کی شروعات 1990 کے دشک میں امریکی سینہ نے کی تھی جس سے وہ اپنی خوفیہ جانکاری شیئر کر سکیں اور کوئی ان تک پہنچ نہ پائے ان کی رڑنیتی تھی تھی کی مالویر انجن پر ہونے والے کاموں پر نظر رکھی جا سکتی ہے لیکن ڈارک ویپ پر یہ سمبھو نہیں ہے پولیس نہیں جان پاتی کہ دارک ویپ پر کون کہاں بیٹھ کر کیا بیچ خرید رہا ہے یا دیکھ اور دکھا رہا ہے بہت یہ خاص مہمان ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ڈارک نیٹ پر بات چیت کرنے کے لیے ویراغ گپتہ جی جانے مانے ایڈووکیٹ ہیں سپریم کورٹ کے اور ہمارے ساتھ ہے راہل تیاغی کو فاؤنڈر ہیں سیف سیکیورٹیز کے بہت سپاگت ہے راہل آپ کا اس کے خطرے بھی جانتی ہے لیکن ماننے اور جاننے سے بات آگے بڑھ نہیں پا رہی ہے دوہزار اکیس میں برکس میٹنگ میں بھارت نے ڈسکس کیا تھا پوری دنیا کے سامنے کہ صاحب اس سے ڈرگ ٹرافیکنگ اور دوسرے اللیگل دھندوں کو مضبوطی مل رہی اس پر کچھ کیجئے ہم نے لیکن گھر کے اندر کچھ نہیں کیا اس کے بعد 56 All India DGP IGP کانفرنس ہوتی ہے لخنو میں وہاں پر بھی ایک لیگل فریم ورک بنانے کی بات کئی جاتی ہے لیکن ابھی تک ہوا نہیں تو ایسا لگ رہا ہے ہم جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں لیکن کرنا کیا ہے ہمیں سمجھ بھی نہیں آ رہا دیپک جی جو ادھکان دوسرے وشے ہیں وہ چاہے OTT ہو یا کرپٹو ہو یا e commerce ہو یا social میڈیا ہو ان سارے باتوں میں سرکار اگر کوئی نیم بناتی ہے تو اس پالن سرکار کے ہاتھ میں ہے لیکن ڈارک ویپ ایک ایسی دنیا ہے جس کے پالن کرنے میں انتراشتری سمودائے کا سہیوگ ملنا جروری ہے تب ہی اس نیموں کا کوئی بھی اگر ہو تو پالن کیا جا سکتا ہے اور یہ کوئی بھارت کے اندر نہیں ہے یہ انتراشتری مرج ہے اور بھارت میں بھی اس کی اوائد ہنکتہ تب ہی ہے کہ جب اس کے مادن سے کوئی کام کیا جائے اس کو اگر عام بھاشا میں بولیں کہ اگر کوئی ایک اندر ورڈ کی دنیا ہے تو آپ ہتھیاروں کے بارے اگر عام سیکٹ کا قانون بناتے ہیں تو صرف لائسنسی چیزوں میں ہتھیاروں میں اس کا قانون کا پالن ہوگا لیکن جو کٹے اور عوید ہتھیار اس پر اس کا نیم کا پالن نہیں ہوگا سرکار جب بھی کسی content کو block کرتی ہے تو یہ سمبھاؤنا بن جاتی ہے کہ ان کا جو مارکیٹ ہے وہ دارک ویب کے رہی تو اس میں اور آسانی ہو جائے گی دوسرا ان کے پاس data جہاں پر آتا ہے جہاں پر بھارت میں کافی کام ہوا ہے پر پر پورے لیندین ہو رہے ہیں اس کو روکنا ایک مشکل کام ہے چنوٹی پون کام ہے اور بھارت اس کا سب سے بڑا بھوگی ہے ڈرکس اور دوسرے غیر قانونی باجار کے طور پر تو اس کے لئے سنصد میں چنتہ کے انسار کام کرنا جروری ہے جس میں کئی منترالیوں کو میں کم سے کم انتراشتری منچ کے سامنے کم سے کم یہ بات تو رکھی کہ آپ سب لوگ مل کر کام کر لیکن بات وہی ہے جہاں ہمارا ڈیٹا بھکاؤ ہے ہم سب کی ایک قیمت تیہ ہے اس کے بارے میں اگر کچھ نہیں ہوگا تو چنتہ سوا بھا 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 جی یہ بتائیے سب سے پہلے کی یہ اتنا مشکل ہے کیا کی ہم کسی کانون سے نہیں کسی کو آڈینیشن سے نہیں کسی چیز سے اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں یا پکڑ نہیں سکتے را جی ریپک ہمیں یہ دیکھنا ہوگا سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھ نہ ہوگا کہ یہ architecture کیا ہوتا ہے اس کا دیکھیں جب بھی کوئی ویب سائٹ ہم کھڑی کرتے ہیں جہاں پہ کوئی بھی چیز ہم سرویس دیتے ہیں یا ای کمیرس ویب سائٹ ہے یو جیسا کی ریپورٹ نے بھی وں دوسرا جو ہم یہاں پہ دیکھ کوشش کرتے ہیں کیونکہ جب بھی آپ کوئی ویب سٹی بند کرتے ہیں یہ ڈاک ویب کی اور یہ صرف ہنڈیا کی پرابلم نہیں ہے جیسے سلک روڈ نام کی ویب سائٹ تھی جو بہت ہی پوپلر ویب سائٹ تھی جہاں پہ گرنز مولیسنگ کا کام ہوا ایک ڈیڑھ سال لگا اس کو منیٹر کرنے کے بعد اور اس کو بند کر دیا گیا اس کو جیسے ہی بند کیا اس کے کوپی کی کٹس کم دن 2 3 منٹ سے فرسے اکٹیو ہوگئے تو آپ اس کو بندی نہیں کروا پا رہے مللہ I'm talking about FBI CIA GCHQ اور ایسی بہت ساری ایسی انویسٹیگیشن ایجنسی جو اس چیز کو کروا رہے کیونکہ انٹرنیٹ جو ہے وہ دنیا میں کسی بھی کنٹری میں بیٹھ کے کوئی بندہ ایک تو نیٹ وک کے اندر جا کے ویب سیٹ کھڑی کر سکتا ہے جہاں پر بہت بہت کمپلیکس ہے تکنولوجی کے پرتی جس کو بند کرنا زیادہ سے زیادہ ہم یہ کر سکتے ہیں ہم ان ویب سیٹ کو بند کر دیں جہاں پر publishing of ڈیٹا ہوتا ہے جیسے تاج ہوتل جو بریج کا انفرمیشن آیا وہ جو ڈیٹا تھا وہ ڈاک بائی ڈاک نیٹ ہے گورنمنٹ زیادہ سے زیادہ یہ کر دیا کہ ان ویب سیٹ کو جو آئی ایس پی کو بھول دیا کہ یہ بند کر دیجئے سیمیلر وی میں جیسے ہم نے پورنگرافک ویب سیٹ کو انڈیا میں ایک فائر وال آف چائنا کہا جاتا ہے جو کی پورے ٹار جو ٹرافک ہے یہ ڈارک وی پر جو پورا ٹرافک اس کو بلوک کر دیتا تو ایسا ہم اندوستان میں کر سکتے ہا نہیں میں آؤں گا اس پت لیکن ویراغ جی بہت سیمپل سیمپل چیزیں بھی بتائی جاتی جیسے کہا جاتا ہے کہ آپ انفرمیشن ٹیکنولوجی ایک دو ہزار میں تحت ہی آپ کم سے کم ایک اتھارٹی بنا دیجئے آپ کم سے کم جو وی پی این ایویلیبل ہیں فری ان کو بین کر دیجئے یا پھر وی پی این کا جو فری ریجسٹریشن ہو رہا اس پر چارز لگا دیجئے یہ چھوٹے چھوٹے میجرز ہیں جو کہا جاتا ہے کہ اس سے تھوڑا بہت کام ہوگا لیکن اس دشا میں کچھ خاص دکھائی نہیں دیتا دیپک جی آپ بیس بنا ہوا ہے اس کا جب تک کانون نہیں ہوگا کانون بننے کے بعد ریگولیٹر اور آثارٹی کی بات آتی ہے اور اس کو بڑے سرل طریقے سے سمجھیں ہر یگ میں ہر سمیہ میں ایک مافیہ تنتر رہا ہے جہاں پر درکز کا پارنوگرافی کا دوسری ساری چیزوں کا ایک بازار ہوتا ہے اور اس بازار کے جب تار اگر بھارت سے جڑے ہوں تو بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ بھارت میں چھاپے ماری کر کے ان کو پکڑ لیں لیکن جب انٹرنیٹ کے مادھیم سے وہ پیرلل سمانان انتر ارثویوستہ جب بنتی ہے تو اس کے لیے بہت ہی جید چست درست ایک سسٹم بنانے کی ضرورت ہے اور بھارت میں جو دکھ رہا ہے جو انٹرنیٹ میں سامنے دکھ رہا ہے اس کو ہی ہم ریگلیٹ کر پانے میں مشکل ہو رہی ہیں اور کب کہاں کون سا آپ رات دارک ویپ کے مادھیم سے ڈائریک رہی ہے اور جب ہمارے مطر بتا رہے ہیں کی ایف بی آئی اور سی آئی ای بھی اس کی جانچ نہیں کر رہے ہیں یا ابھی لائی ٹیلی کاس کے دوران کرناٹکہ ہی کوٹ کی اس میں انہوں نے کس پورنگرافک میٹریل کلپنگز ڈالنے کی کوشش کی تو یہ جو پورا جو خورا پاتھ ہو رہی ہے انٹرنیٹ کے مادیہ سے اور خورا پاتھ کی جو تار ہیں وہ ویدیوش سے جنے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ بھارت چونکہ سب سے بڑا باجار ہے اس پورے انٹرنیٹ کی دنیا میں جی تو ہم کو پہل کرنی پڑے گی کیونکہ ہم دو ویروضہ بھاس سے جوج رہے ہیں اہلا ویروضہ بھاس یہ ہے کہ انٹرنیٹ ایک کمیونکیشن کا سب سے بڑا مادیہ میں اس کی فریڈم کرنی ہے دوسرا ویروضہ بھاس یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے سارے منترال راج جی کی پولیس ہیں کہ ہم کام نہیں کر ہمارے جو جو بورڈر ایریا راج ہیں ان میں کم سے کم سامن میں دیکھیں کم سے کم کہیں تو دیکھیں آم شور بات ہو رہی ہوگی جیسا ڈی پی کانفرنسز میں چڑچا ہوئی تو آم شور یہ بات ہو رہی ہوگی بٹ وہ دکھائی نہیں دیتی تو شاید اس لیے کی پیچیدہ معاملہ ہے بٹ اب میں آؤں گا کی سلیشنز کیا ہیں جیسا میں راہل بتا رہا تھا کوئی بولتا ہے کہ vpn registration بہت فری ہے سا اس کو charge بل کر دیجئے چائنا کی طرح آپ ایک great indian firewall لے کر آ جائیے کچھ تو کیا ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں یا ان میں بھی دکت ہے دیکھ اگر آپ normal user کی بات کریں ہمیں یہ پہلے سمجھ نہ پڑے گا کی as a country اور as an individual ہمیں dark web سے problem کیا ہے وہاں پہ دو problem ہے سب سے بڑی پہلی جو illegal market places ہیں انڈیا US کے مقابلے میں میرے کو نہیں لگتا کہ ایک بہت بڑے amount پہ illegal weapon drugs online order کر رہا ہے dark web سے delivery آپ کا chain supply chain بنانا پڑتا ہے but amerika میں وہ کافی حد کمپنی ہے جو bank یا کوئی hotel ہے جہاں پہ لوگوں کی private information پڑی ہے کہ کب check out کی اگر کوئی criminal اس data کو hack کر لیتا ہے وہ dark web پہ جا کے پہلے کمپنی کو بولتا ہے کہ مجھے پیسے دے دیجئے نہیں تو میں اس کو sell کر دوں جیسے ہی وہ sell کرتا ہے اب سوچ اس data میں politicians ہوں گے اس data میں بولیووڈ سٹار ہوں گے تو at the end of the day the concern یہ ہے کہ ان لوگوں کی privacy کے اوپر ایک کٹاکش کیا جا رہا ہے جو بہت high profile لوگ جو ایک system کے اندر ہے اور جن کو data use کر blackmail کر ہمیں یہاں تک سوچ پڑیں گے کہ یہ جا رہے ہے اور last جو government کو جیسے آپ نے VPN کی بات کری یا Great Wall of China کی بات کری China ایک بڑا closed nation ہے وہاں پہ twitter ban ہے facebook ban ہے instagram ban ہے اور انہوں نے وہ application within the country بنا لی ہوئی ہے VPN کا پری اگر میرے دیش میں کوئی چیز ban ہے تو میں VPN کا use کر کے اپنا ip address change کر کے کسی اور country کا ip address لے کے اس website کو access کر سکھو تاکی میرا جو internet service provider ہے اس کو نہ پکڑ پائے tor کی جہاں پہ بات کرتے ہیں VPN سے direct آپ dark web پہ نہیں جا سکتے آپ tor network چاہیے ہی چاہیے اور جو browser ہے اگر isps اس کو بند کر دیتے ہیں وہاں پہ ہم کافی حد تک اس چیز کو روک سکتے ہیں اب وہ capability ہماری سرکار کے پاس ہماری regulator bodies کے پاس اور ہماری ISPs ہیں ان سب کو مل کے اگر ہم tor کا build بند کر دیتے ہیں ان کی connectivity بند کرنے کسی طریقے سے تو کافی حد تک ہم اس چیز کو روک سکتے ہیں ایک آم user کے لیے باقی شاپ criminal ہے وہ پھر VPN لگائے گا اور آپ انڈیا کے IP ایس کا ecosystem ہے اس سے نکل کے باہر کسی اور country کا IP ایس لے کے پھر ہم بھی پیچھے ہیں تو کیا ہم اس پرستی میں ہیں یا نہیں یہ ہی تھا آج کی چرچہ کا مقصد اب دیکھتے ہیں کیونکہ بہت سمبھوتہ وہ بھی ہو تو یہ سب کی سرکشہ کا مسئلہ ہے quickly ویراغ جی دیکھیں ایمز کا پورا ایک system کافی دنوں تک حیک رہا اور ایمز میں راشترپتی پدھان منتری ججوں کو اور بڑے بڑے VIPs کا پورا ڈیٹا رہتا ہے کتنا ڈیٹا کیا ہوا ہمیں نہیں پتا ہے ہوتا کیا ہے بھارت میں بڑی چرچہ رہتی ہے ایک نیتاؤں سے راجنیت سے جڑی باتوں پہ اور دوسری جہاں پر فائننش انٹریس جیسے موویز ہیں موویز کو VPN میں دوسری جگہوں پہ نہیں ریلیس کیا جائے لیکن تین چیزوں پر چرچہ نہیں ہو رہی سامرک چیزوں پر جو راشتری سرچ سے ہیں آرث تنتر کو توڑنے والی اور لوگوں کی باتیں میں اور یہ نسی آرمی کی ڈیٹا سے کلیر ہے جو 2022 کا ڈیٹا بھی آیا ہے سائیبر کرائیمز کی ٹوٹل ریپورٹنگ 65000 کے لگ بگ دلی جیسی جگہ میں 700 سے کم سالانہ سائیبر کرائیمز ریپورٹ کیے گئے ہیں اس کا مطلب کہ یہ باتیں اپراد کے دائرے میں آہی نہیں رہی ہیں تو جب ہم انہیں اپراد مانتے ہی نہیں ہیں اب ہمارے دیش میں شراب کا سب کچھ بگیاپن ہو رہا ہے انڈیریکٹ شراب بک رہی ہے پھر بھی شراب کی ہر بوتل کا حساب رکھا جا رہا ہے اسی طریقے سے اب انٹرنیٹ کی دنیا کی جو یہ اپراد کا تنتر ہے اس کو اگر آجادی کے نام پر جاری رکھا جائے گا تو پھر وہ اپراد کی دنیا تین باتیں ضروری ہیں پہلا بھارت میں بیابار کر رہی ہر انٹرنیٹ کمپنی انٹر میڈیری کو ایپ کو ویب سائٹ کا ریجسٹریشن جروری ہونا چاہیے دوسری بات کرپٹو اور بٹکوائن کے بارے میں جو ہماری پسٹتہ ہونی چاہیے اور تیسری بات جو ٹیلی کام سرویس پروائیڈر ہیں ان کی قانونی جواب دہیت ہونی جائے بلکل اور صحیح بلکل راول نے بھی اس بارے میں کہا تھا کہ یہ تینوں کڑیاں اگر آپ نے جس دن جوڑ لی سیرا پکڑ لیا تو دور ساری سلج جائے گی لیکن دکت یہی ہے کہ اس کا نام ہی دارک ویب ہے دارک نیٹ ہے تو یہاں تک پہنچنا تھوڑا مشکل تو ہوگا لیکن امید کرتے ہیں کہ جل سے جل پہنچ جائے بہت بہت دھنیواد آپ دونوں کا وقت نکال آپ نے ہمارے درشکوں کے لیے میں تپور جانکاری دی ویراغ جی راول جی Thank you so much کشمیر کا ایک خصہ پاکستان کے قبضے میں ہے اور اسے پیوکے کہا جاتا ہے آج لوگ سبھا میں جمہو کشمیر سے جڑا ہوا ایک ودہیک پاس ہوا اس ودہیک کے لاغو ہونے کے بعد پیوکے کے وستحاپتوں کو اپنی آواز اٹھانے کا ادھکار ملے گا اس ودہیک پر بحث کے دوران کینڈریہ گریہ منتری امیت شاہ نے پیوکے کا مددہ اٹھایا اور کہا پیوکے ہمارا ہے اور سارا کا سارا ہے اور ساتھی ساتھ امیت شاہ نے پیوکے واپسی کا پلان بھی ایک طرح سے بتایا ایک ریپورٹ دیکھئے بعد میں بات کریں گے کہ پیوکے کو واپس بھارت گریہ منتری امیت شاہ نے دیش کی نئی سنسر سے پیوکے کے لوگوں کو ادھکار دلانے والا ایک اتحاسی قدم اٹھایا ہے لوگ سبھا سے ایک سنشوڈھن ویدھیک پاس ہو گیا جو نہ صرف پیوکے کے وستھاپیتوں کو ادھکار دے گا بلکہ پیوکے واپس لانے کی دیشہ میں بڑا قدم ثابت ہو سکتا ہے یہ ویدھیک ہے جمہ کشمیر پنگ سنشوڈھن ویدھیک 2023 یہ ویدھیک نہ صرف وستھاپت کشمیری پنڈیتوں کو جمہ کشمیر ویدھان سبھا میں ادھکار دلائے گا بلکہ برسو پہلے پاکستان کے کبزے والے کشمیر یعنی پیوکے چھوڑ کر آئے وستھاپیتوں کو بھی ان کی آواز اٹھانے کا موقع دے گا اس بلکہ لوگ سبھا میں منگل وار کو ہی پیش کیا گیا تھا بل پر کل 6 گھنٹے تک لوگ سبھا میں بحث ہوئی بحث کا جواب دینے کے لیے گرہ منتری نے سن سد میں مائک سم ہلا تو ایک اکر کشمیر اور پیوکے پر پورو پر پر دار منتری جوال گلتی پر کو تیار ہے پیوکے کو لے کر سنسط کے من سے ایک بار پھر ہم شاہ نے ویسے ہی تیور دکھائے جیسے پانچ اگست دو ہزار انڈس کو سنسط میں دکھے تھے چیتر سال سے کشمیر کا ایک حصہ پاکستان کے قبضے میں ہے اب بھارت کی مانگ ہے کہ چیتر سال پرانی وہ غلطی جل دور ہو خود پر دار منتری ناریندر موڈی بھی پیوکے پر بھارت کی کسک کا ذکر کر چکے ہیں دیش کے رکش منتری سے لے دوسرے منتری بھی کہ چکے ہیں کہ پیوکے واپسی کا بھارت کا سپنا جلد پورا ہوگا ایسے میں سوال ہے کیا 2024 میں پیوکے پاکستان کے قبضے سے مخت ہو جائے گا اور اکھن بھارت کا سپنا پورا ہوگا ویرو ریپورٹ زی میڈیا میرے ساتھ بہت خاص مہمان اس پک چرشا کے لیے جوٹ چکے ہیں راب اندر سزدیو ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں ویدیش معاملوں کے جانے مانے جانکار ہیں سزدیو بہت بہت سفاغت ہے سر یہ پولٹکس ہے اس میں تو ہم نہیں جاتے پولٹکس میں لیکن جو ایکچول ستھی ہے پی اوکے کی اور جو ایکچول جو ہمارے بھارت کی پرستھی ہے کیا واقعی میں اب یہ لگ رہا ہے سر کی بھارت اب بہت شدت سے سوچ رہا ہے پی اوکے کو واپس لینے کے لیے بھارت شدت سوچ رہا ہے پر واپس لینے کی پرست تھی ابھی نہیں ہے پہلی بات بگ پکچر دیکھئے ہم وار پہ نہیں جائیں گے میرے خیال سے ہم پاکستان سے جنگ نہیں کریں گے ہم جو کر رہے ہیں اس سمیں اور سب سے اہم بات میرے درشک کے لیے ہمارے اپنی بھی ہمیں سمجھنے کی پیوک کا مطلب کیا ہے پیوک ہم کہتے ہیں پاکستان اوکیپائٹ کشمیر جو کی پاکستان میں ایک علاقہ کہلاتا ہے ازاد کشمیر اس کے علاوہ ایک علاقہ ہے جو کہلاتا ہے گلگٹ بلٹستان اور چلا تو جب ہم پیوک کی بات کرتے ہیں ہمارے common discussion میں کا علاقہ جو کی وہ سارا علاقہ ہے تو اس سارے علاقے کو یس انڈیا میں جیسے آپ کہہ رہے تھے کسش ہے یا ہماری ہے ہمیں ہم اس پہ نہیں جائیں گے اور نہیں ہمیں جانا چاہیے بٹ انڈیا جو کر رہا ہے جو آپ کہتے ہیں ہمیشہ کا پلان کیا ہے ہمارے پلان یہ ہونا چاہیے کہ ہم تیار کر رہے ہیں ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کی کتنی سیٹس انڈیا کی جمہ کشمیر کی اسیمبلی میں یا پارلیمنٹ میں ہوں گی میں آپ کو ایک آنکھڑا دیتا ہوں موٹا آپ کے درشق ہوں کے لیے ہماری جمہ کشمیر جو کلاتا ہے ازاد کشمیر پلس گلگٹ بلتستان کیونکہ میں بار گلگٹ بلتستان کا نام اس لے لے رہا ہوں کیونکہ ہمارے ذہن میں جو آتا ہے پیوکے کی مطلب ایک کشمیر کا حصہ نہیں ہمارا جو حصہ ہے جو ہم کلیم کرتے اس میں گلگٹ بلتستان بھی آتا تو پاکستان اوکیپائیڈ کشمیر جو ازاد کشمیر پلس گلگٹ بلتستان یہاں پر چھے ملین روگ رہتے ہیں ہمارے جمہو کشمیر میں چودہ ملین ایک کروڑ چالیس لاکھ یہاں پر ساٹھ لاکھ ایریا ہماری جمہو کشمیر جو ہماری ہے اس کا سوہ دو لاکھ ہچار سکوئر کلومیٹر تو یہ what i'm trying to say is that ki population بہت بڑی ہے وہاں پہ اور ایریا بہت بڑا ہے تو تب جب امیش کہتے ہیں ہماری پارلیمنٹ میں کہ ہم لوگ سبھا میں ان کے لئے سیٹ رکھیں گے آج کی تاریخ میں انڈیا میں ایک پارلیمنٹری سیٹ کی ایوریج population ہوتی گری بیس لاک پچیس لاک پندرہ لاک تیس لاک رہے تو اگر ساٹھ لاک اس علاقے میں پی او ک ازاد کشمیر پس گلیر بلدستان ساٹھ لاک لوگ ہیں تو آج کی تاریخ سے بھی تین لوگ سبھا سیڈ بند کی ہماری لوگ سبھا میں اور ویسے ہی وہاں پر assembly پروپوشن تو ابھی ہم جو بھارت کر رہا ہے ہم enabling conditions ہم راستہ دکھا رہے ہیں پی او کے کے لوگوں کو بائی پی او کے اگر آئی مین آزاد کشمیر گلگل بلدستان آزاد کشمیر تو پاکستان کہتا ہے ہمارا تو وہ پی او کے ہی ہے اور اس کے لیے دیکھیں یہ سرکار کوئی نئی بات تو نہیں کہہ رہی ہے فیبری ٹوینٹی ٹو نائنٹی نائنٹی فور بھارت نے باقاعدہ پارلیمنٹ میں یونانیمسلی ایک ریزولیشن ایڈاپٹ کیا تھا ساری پارٹیز اس میں تھی اور صاف کہا تھا کہ ہم ہمارا ابھن انگ ہے اور ہم لگاتار اس پر آگے بھی بات کرتے رہیں گے چائنہ سے کئی بار کمپیر کیا جاتا ہے وہ بڑا لانگ ٹرم لے چلتے ہیں تو ہمیں بھی ایک طرح لانگ ٹرم سرکار جی لے چلنا ہوگا یا امیڈیٹلی کئی لوگ بول دیتے کہ موڈی سرکار میں ہی ہو جائے بڑا بڑا کیسوالی بول دیتے لیکن کیا ہو جائے گا یا لانگ ٹرم سٹرٹیجی ہمیں بنانی پڑے گی امیڈیٹلی نہیں ہو سکتا نہ ہو پائے گا آپ نے چائنہ کا ذکر کیا اس میں ایک بہت امیزنگ ایمپورٹن بات ہمیں سمجھ چائنہ کا جو سی پیک کوریڈور ہے چائنہ پاکستان اکانومی کوریڈور چائنہ کا بورڈر جو پاکستان سے بنتا ہے وہ گلگٹ بلتستان سے بنتا ہے پانسو کلومیٹر کا اگر گلگٹ بلتستان بھارت کا ہے تو چائنہ اور پاکستان کا کنیکشن ہی نہیں ہے تو چائنہ کا جو سی پیک کوریڈور ہے یہ تو زیرو ہو گیا تو چائنہ کا ہم جلدی نہ ہم کر پائیں گے نہ ہمیں کرنا چاہیے میں تو کہوں ہمیں نہیں کرنا چاہیے ہمیں کنڈیشنز کرنی چاہیے جیسے کہ ابھی ہم کر رہے ہیں کیونکہ اگر آپ ہمارے سے مل گئے آپ کی لوگ سوہ میں دو سیٹ ہیں تین ہیں جمہو کشمیر ہمارا جمہو کشمیر بڑا ہو گیا وہاں پہ اسیمبلی بھی اتنی سیٹ 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 ہم پی او کے والوں سے کہیں کہ آپ ہمارے ساتھ آجائیے ہم نہ جائیں اس کو بڑا بڑا کیجئے ہم نہ جائیں ان کو اپنے آپ آنے دیجئے ایک ایک سیم ٹائم یہاں پر welcoming conditions create کر دیجئے نا کہ اگر آپ ہم سے جڑ گئے تو جمہ کشمیر assembly میں آپ کی democracy میں participation ہے ہمیں یہ enabling conditions create کرنا ہے باقی ہمیں wait کرنا ہے پاکستان کی اندر کی آپ کہہ رہے ہیں کی پی او کے میں جو جو ہمارے ہی لوگ ہیں تو وہی لوگ revolt کریں گل گل باٹستان کے لوگ revolt کریں اور revolt کرنے کے باد بھارت ان کے revolt کو support بھی کرے اور کہے کہ آپ کرو اور پھر ہم آپ کے ساتھ اس طرح سے ہمیں جنگ میں نہیں جانا ہے but at the same time ہمیں جتنا ہو سکے without war اپنے طرف لینا پاکستان انہینی کیس کے اندر بہت کامپلیکیشن ایکانوی یہاں پہ ترہ گھور کرتے رہتے یہ وہ پاکستان خود بخود بکھرے گا ہمیں کیا کرنا ہمیں کنڈیشن اوکی آزاد کشمیر اور گلگل بلتستان اور انچلسہ آزاد کشمیر تو ہم مانتے ہی نہیں سر وہ پی اوکی ہی نہیں ہے وہ پاکستان آکیوپائیڈ کشمیر ہے ایگری سر پر میں یہ شبد اس لئے یوز کر رہا ہوں تاکہ ہماری آڈینس بھی ہم یہ سمجھ پائیں کہ پی اوکی بھارت میں آج کی تاریخ میں اگر آپ کسی پی اوکی کیا ہے ہم سنتے کہ کشمیر کا کچھ انگ ہے جو آکیوپائیڈ اسی لئے میں آئنٹی فائی کرنا چاہوں کیونکہ یہ بہت بڑا علاقہ ہے جو کی ہماری تیریٹری تھا ہے اور ہم چاہتے ہیں اور ہم سے اس کا مکس ہونا چاہیے ہماری تیریٹری میں تو جب میں بار بار کیول ایک بات یہ کہہ رہا ہوں ہمارے دیکھ ہمارے لئے ہم کو اس کے باہول بنانا پڑے گا آپ کہہ رہے کہ تیاری کر کے رکھیے راستہ جو بھی ہو پر آپ کہہ رہے کہ وار سمبھوتہ وہ راستہ نہیں رہے تھے کہ کیا پی اوک کو بھارت میں واپس ملانے کا جو ہمارا ہی انگ ہے ہمارا ہی ابھن انگ ہے پی اوک لیکن پاکستان کی اور سے یہ بھارت میں ملانے کی لئے کیا ہمیں ملیٹری کاروائی کرنی پڑے گی تو 87% لوگ کہہ رہے ہاں ملیٹری کاروائی عوشکتہ نہیں ہے آپ کچھ ماحول ایسا بنائیے کی پی اوک کے لوگ سویم ادھر چلے آئیں ادھر آنے کی تیاری کریں اور آپ بس سواغت کی تیاری کی جی تو یہ ہے آج کا پول اور اس کا ریزرٹ آپ کی سکرین پر کیا پی اوک کو بھارت میں ملانے کی لیے ایک بار پھر سے بھارت کو سین یا کاروائی کرنی پڑے گی زیادہ لوگ کہہ رہے ہیں ہاں 87% لوگ کہہ رہے ہیں ہاں سف 13% لوگ کہہ نہیں AI کو لے کر اکثر آپ نے ایک بحث سنی ہوگی کہ یہ جابز دے گا یا جابز لے گا اسی کڑی میں سے یہ ہے کہ ان میں سے بڑی سنکھیا ایسی نوکریوں کی ہوگی جن کے لیے آپ کو زیادہ ٹیک کی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہوگی اب AI کو ہم لوگ اگر ٹھیک سے سمجھے تو یہ ہمارے jobs کو ہمارے living کو بہت جو ہے ایمپروو کر سکتا ہے اور یہ سیرف IT سیکٹر میں استعمال نہیں ہوتا یہ سارے سیکٹر میں استعمال ہوتا ہے یہ ہی وجہ ہے کہ اے آئی کے نوکری دینے ایمپروو اگر 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 کو اس بات کی ٹینشن ہے کی فیوچر جو میں سے کون سا سیکٹر آپ کے لئے بنا ہے تو اس کا جواب بھی آپ کو AI ہی دیکھا بیٹھے کچھ وقت سے ایسے پلاٹفارم بھی ڈیویلپ ہو چکے ہیں جو آپ کو یہ بتائیں گے کی آپ کی پڑھائی اور سکل کے حساب سے آپ کو کس سیکٹر میں بیسٹ جو اور سالری مل سکتی ہے AI کے through وہ skills اگر populate ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ میں یہ skill assess ہونے کے بعد وہ بتاتا ہے کہ یہ کام بھی کر سکتے ہو یہ جو بھی بھی سکتے ہو کافی سارا options کھل کر آتا ہے کھل ملا کر جنرے ٹی آئی آپ کے future کو بہتر بنانے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے بس شرط یہ ہے کہ آپ AI سے صحیح کام کروانے کی جانکاری رکھتے ہو ایک تاسوری zee میڈیا ممبال بازار میں ریکارڈ تیزی کا سلسلہ جاری ہے بدھوار کو نفٹی نے پہلی بار 20,961 کا ریکارڈ سترچ ہوا سینسیکس نے بھی 79,7444 کا ریکارڈ ہائی بنایا نفٹی بانک نے 47,269 کا ریکارڈ سترچ ہوا انت میں سینسیکس 357 انگ چڑھ کر 69,653 کے لیول پر بند ہوا نفٹی 82 انگ چڑھ کر 20,937 کے ستر پر کلوز ہوا نفٹی بانک 177 انگ گر 46,830 کے پاس بند ہوا مارکٹ کا پور ایکشن بتائیں گی نوپور لگاتا ساتھویں دن نفٹی میں تیجی کا سلسلہ برگرا رات دن کے دوران تینوں کے تینوں انڈیس میں دیکھا گا کہ آل جن دوران دن کے آخری ایک گھنٹے میں دیکھیں گے تو آل ٹائم ہائی کا لیول بھی یہاں پہ انڈیکس چھوٹا ہوا نظر آیا اس کے علاوہ کافی سارے سٹاکس اور سیکٹر تھے جہاں پہ آج آپ کو اچھا مومنٹم دیکھنے کو ملا نفٹی ایسا شروعات کرے تو سپورٹ آتے ہوئے دکھا وپرو لٹی مائن تری جیسے سٹاکس میں دو سے تین پسن کی تیجی دیکھی گئے ایٹی سٹاکس لنت نے بھی مومنٹ میں بھرکرا رکھا دو سے تین پسن کا دیکھنے کو ملا لوسرز میں سیلے سے کی ریپورٹ کے بعد آٹو سٹاکس 20% کے آپس سرکیٹ پہ آدھانی گرین آئنرجی 16% اوپر آدھانی انرجی سلیوشن آدھانی ولمار میں بھئے گینز آج دیکھنے کو ملے جی بسنس کی ایکس خبروں کے چلتے آج پیپر سیکٹر ساتھ کے میکل سیکٹر کے سٹاکس بھی بزنگ رہے اور اس کے علاوہ دیکھیں تو خبروں کے دم پہ فرٹیلائزر کے بھی کاؤنٹرز میں آج اچھا مومنٹم دیکھنے کو ملا براڈر مارکٹ میں دونوں ہی اینڈیکس میں اچھا مومنٹم دیکھنے کو ملا آدھے سیک پسند کی تیجی یہاں پر بنی ہوئی تھی جس کے چلتے کافی سارے سٹاکس میں مومنٹم اپ سائٹ کی طرف ہی آپ کو دیکھے گا کو جن شپیار 9% اوپر یہ سٹاک کرتا ہوا دیکھا جو دی لیبز جی آر انفرا پر جنجل ون دیکھے تو ساڑھے 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 پسند کا اپنو یہاں پر بھی دیکھنے کو ملا اس کے لاوہ چینی کے کاؤنٹر ستے جہاں پہ آج دباؤ تھا بلرامپور چینی 7% لڑک کر بند ہوتے ہوئے نظر آیا پریوینی انجنیئرنگ کینفن ہومس اور سی جی پاور میں بھی 4-5% کا کٹ آج دیکھنے کو ملا تو تیجی کی رفتار جاری ہے نفٹی میں all time high پہ آپ کو trade کرتے ہوئے ڈیکس نظر آ رہے بینک نفٹی حالان کہ آج کمزوری کے ساتھ بند ہوتا ہوا دیکھا کیونکہ آج اس کی ویقل ایکس پائی رہی تھی ایڈیا 360 میں آج بس اتنا ہی ہیش ٹی یاد رکھئے کوئی رائے کوئی سجھا وہ تو ضرور بھیجیے گا نمسکار